روہنگیوں کے اڈو پر لگاتار شکنجا کسا جا رہا ہے جمہو کشمیر پولیس کا چوبیس گھنٹے سے زیادہ ہو گئے لگاتار جمہو کشمیر کا چپا چپا جو ہے وہ کھنگالا جا رہا ہے کہاں جہاں پر روہنگیاں لوگ جو ہے بسے ہوئے ہیں کن زمینوں پر ہیں کن کی زمینیں ہیں وہ مالک کون ہے کب بس آیا تھا یہ ساری جو باتیں ہیں یہ نکل کر سامنے آئیں گے اس وقت ہم جمہو کا نروال علاقے میں ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھیں کچھ روہنگیاں جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آئے سب سے پہلے آپ سے جانے گے کیسے آئے آپ یہاں پر کس نے لایا آپ کو سب سے پہلے یہاں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم یہاں آئے تو ویسے ہی آگئے ہم ویسے کیسے آئے ویسے کیسے مطلب جہاں تھے آپ کیوں آئے اپنا بنگلہ دیس چھوڑ کے وہاں کیسے ہمیں ایسا ہی کچھ کیا مطلب خوشی وغیرہ نہیں مل رہی تھی ہم اس لئے یہاں آگئے تو آپ کو جمہو کشمیری کیوں میلا آنے کے لئے کسی اور علاقے میں کیوں نہیں گئے ہمیں یہاں ہی اچھا لگا ہم یہاں آگئے تو پھر یہاں پر اب آ رہے ہو سارے آپ کے ڈاکومنٹ ہے سیم میں بھی ہیں فون بھی استعمال کر رہے ہو جھگیوں میں رہ رہے ہو تو کس نے آپ کو یہاں پر پناہ دی بھرا کس نے زیسا ہم جھگی بیٹھے ہیں ہم ایسا ہی قرآہ پہ آپ بیٹھے ہیں نہیں جس زمین پہ آپ کی جھگی ہے وہ جس کی زمین آدم تو آپ کے ساتھ ہوگا ہمارے ساتھ کچھ نہیں وہ قرآہ پر قرآہ پر دے رہے ہم ہم امنقرآہ دے رہے ہمیٹ زمین کی کتے سالوں سے رہ رہے ہیں یہاں پر ہمیں یہاں چار سالون ہو ف LIN74 سارے لگے برسیلوں نے آئTE اٹھا ح 독 Hayır ان کو اس ہمارے پاس شرف ایک یوں قی았습니다 تو یہ بتا رہے ہیں اپنا یوین کارڈ جو یہاں پہ ہے لیکن یہاں پر بہت سارے رہنگیاں ایسے بھی ہیں جن کے پاس ادھار کارڈ ہے ووٹر آئی کارڈ ہے اور وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں راشن کارڈ بھی ہے تو پولیس حرکت میں ہم اس وقت جس گھر میں ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے پولیس کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ہیں اندر اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر آج 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا چپا چپا یہاں پر پولیس کی طرف سے کھنگالا جا رہا ہے اور پولیس ہر گھر میں گس کر تلاشی جو ہے وہ ابھیان چل رہا ہے حالانکہ دو ورشوں پہلے سے یہ تلاشی چل رہی تھی تو یہاں پر یہ جو ہے اس ٹرنک میں سے کیا کیا نکلے گا یہ کیا ان کے پاس کاغذات ہے کیونکہ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے جب سے یہ چھاپے ماری جو ہے لگاتار چل رہی ہے اور اس وقت بھی ہم ایک ایسی جھگی کے اندر آئے ہیں جہاں پر انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ چار سال سے یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دس سے پندرہ سالوں سے بھی یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے بچے حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ سکولوں میں پڑھائی کر رہے ہیں تو پولیس اب صرف ان کے اڈوں تقسیمیت نہیں ہے صرف ان کے کاغذات نہیں کھنگال رہی ہے پولیس یہ بھی جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان کے کاغذات کس افسر نے بنائے ان کا ووٹر کارڈ کس نے بنائے اگر راشن کارڈ میں ان کا نام ہے تو کس نے دیا اگر روہنگیاں عورتوں نے ستھانی مسلم لوگوں سے دچھن جیسے علاقے میں کشتوار جیسے علاقے میں شادیاں بھی کر لی ہیں تو کول مولوی تھا جنہوں نے ان کی شادیاں کروائی تو آپ دیکھئے کس طریقے سے یہاں پر جو ہے ہر جگہ چپا چپا کھنگالا جا رہا ہے یہ ان کی جگیاں ہیں یہ ان کا رسوئی گھر ہے یہاں پر یہ رہتے ہیں اور کس طریقے سے یہاں پر ان کا ہر کوئی کاغل جو ہے وہ کھنگالا جا رہا ہے میں راجیب سے کہوں گی راجیب آپ سر زوم کر کے تصویروں میں دکھائے کہ یہ جو ان کے کاغذات ہیں یہ کس نے بنائے ہیں اور یہاں پر جو سرکاری سرکاری جو ادھیکاری ہیں کون ان میں ملے ہوئے بہت سارے پین کارڈ ادھار کارڈ ووٹر کارڈ بھی پولیس نے جو ہے وہ ضبط کیے ہیں اور دچھین کشتوار جسی علاقے میں میں بات کر رہی ہوں وہاں پر سات ایسی روہنگیاں مہیل آئے ہیں جنہوں نے ستھانیے جو لوکل مسلم ہیں ان سے شادی کری ہیں کئی گربتی ہیں اور کئیوں کے بچے بھی ہو گئے ہیں جن کو کل پولیس نے گرفتار کیا تھا پوچھتا آج بھی چل رہی ہے اور وہ مولوی بھی نہیں بچیں گے جن مولویوں نے روہنگیاں عورتوں کی شادی لوکل جو ستھانیے دچھین کے جو کشتوار کے مسلم لوگ ہیں ان سے کروائی تھی حالانکہ یہ بھی ہم نے سنا ہے کسی پولیس کے ورشت ادھیکاری نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو عورتیں ہیں وہاں پر وہ ان کے گھر والوں نے چالیس چالیس ہزار روپے میں شادی کرانے کے ان سے لیے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ریکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ دس سے پندرہ سالوں سے روہنگیاں جو ہے وہ جمعوں میں بسے ہوئے ہیں یہ خالی جمعوں میں تھے لیکن اب جمعوں سے یہ ڈوڈا بھدروہ کشتوار یہ جو فار فلنگ ایریا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر بھی یہ جا کر بس چکے ہیں تو ایسا یہ بڑا ریکٹ ہے کہ اگر آپ کے ووڈر کارڈ بھی بنے ہیں آپ کے ادھار کارڈ بھی بنے ہیں تو کتنے سرکاری ادھیکاری کتنے سرکاری جو ملازم ہے وہ اس میں انوالڈ ہیں اور کہا کہا اب پولیس کی کاروے یہاں ختم نہیں ہوگی بلکہ سرکار کا اب یہ بڑا کام بڑی ذمہ داری سرکار کی یہ بن چکی ہے کہ یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ اس طرح سے مول بھی شادیاں کروا رہے ہیں بچے سکول پڑ رہے ہیں سکول میں ایڈمیشن کیسے مل رہی ہے اور جن زمینوں میں ان کی جھگیاں ہیں وہ جھگیاں بنانے کی پرمیشن کون دے رہا ہے کیونکہ یہ جمعوں کشمیر ہے بھائی صاحب یہاں پر آپ کوئی بھی باہر کا آدمی یہاں پر رہے نہیں سکتے حالانکہ دارہ 370 کے ہٹنے سے پہلے کیندر کے یہاں پر جو کانون تھے وہ لاغو نہیں ہوتے دیرے دیرے وہ کانون لاغو ہو رہے ہیں کیونکہ دارہ 370 سے پڑی طرح سے ختم ہو گئی ہے لیکن دارہ 370 ہٹنے کے ترنت بعد ہی جمعوں کشمیر سرکار کی جو حرکت میں آئی ہے تو پہلا انہوں کا جو بڑا ایکشن تھا وہ رہنگیوں پر تھا حالانکہ سال 2017 سے ہی ایکشن چل رہا تھا لیکن بیچ بیچ میں تھمتا رہا اور کٹھوہ کے سبجیل میں ایک شرنارثی کیمپ بنایا ہے جہاں پر 270 سے زیادہ روہنگیہ جو ہے وہ وہاں پر بٹھایا ہے حالانکہ سرکار کے کھجانے پر وہ بہت بڑا بوجھ بنے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا کھانا پہینا رہنا سب سرکار کر رہی ہے لیکن کٹھوہ سبجیل کے بعد روہنگیہ کیا واپس جائیں گے کیا ان کو واپس بھیجنے کی کوئی کاروائی شروع ہوگی یہ لوگ یہاں بسے ان کا کہنا ہے کہ بینگلہ دیش میں ہم کچھ نہیں تھے ہم باہر کچھ نہیں تھے اسی لیم جمہو کشمیر میں آئے تو ان کو جمہو کشمیر میں لایا کس نے ان کو جمہو کشمیر کا راستہ کس نے دکھایا اگر یہ آج جمہو صرف جمہو میں بسے تھے پھر کشمیر میں بس گئے کر لداکھ میں بسیں گے پھر بھارت میں بس جائیں گے تو الگ الگ حصوں میں یہ دیش کے اگر یہ فیل رہے ہیں تو دیمک کی طرح ان کے جو پریوار بڑھتے جا رہے ہیں ایک مسلم سال 2011 میں صرف ایک جو رہنگیا مسلم سمدائی کا جو لڑکا تھا وہ پکڑا گیا تھا یہاں پر سال 2011 میں وہ پہلے پکڑا جاتا ہے پھر وہ ریڑی لگاتا ہے پھر وہ سبزی بیچتا ہے تو دھیرے دھیرے وہ اپنا پریوار لاتا ہے تو اس ایک نے ایسی دیمک لگائی کہ آج جمہو کشمیر میں دیمک کی طرح جو رہنگیا سمدائی کے لوگ ہیں وہ پھیل چکے ہیں اور جن کو یہاں سے باہر نکالنے کے لئے کاروائی ہے وہ لگاتار جاری ہے بہت بہت کوشش کی گئی حالانکہ یہاں سے خدیڑا گیا زمینیں کھالی کرائی گئی یہاں پھر سانیے لوگوں کی زمینیں بھی کھالی کرائی گئی لیکن پھر یہاں سے نکلتے نکلتے بھی وہ مرنے مرنے پہ اتارو ہو گئے انہوں نے کہا مر جائیں گے لیکن یہاں سے نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی ہم سرکشت نہیں ہیں سرکشت نہیں تھے بینگلہ دیش میں سرکشت نہیں تھے اپنے دیشوں میں تب ہی یہ وہاں سے یہاں آئے لیکن جمہو کشمیر میں ہی کیوں آئے لیکن جمہو کشمیر میں ہی ان کو بسایا ہے کہ اس نے بہت سارے سوال سرکار جو پچھلی سرکاریں تھیں ان پر کھڑے ہیں کیونکہ بار بار آروپ لگے ہیں کانگریس میں بار بار آروپ لگا ہے کہ اپنے ووٹ بینک کو بڑا کرنے کے لیے ووٹ بنانے کے لیے کانگریس جو تھی انہوں نے ان روہنگیوں کو یہاں پر بسایا تھا لیکن دس آئے پھر سو ہوئے ہزار ہوئے کل لاکھ ہوں گے یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اور سرکار سے اب لوگوں کی یہی امید ہے کہ ان لوگوں کو اپنے دیش واپس بھیجا چاہے لیکن یہ روہنگیہ جو سمدائی کے لوگ ہیں ان سے ہم نے بات کی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ہم بہت خوش ہے آپ سے میں جانا چاہوں گی کتنے سالوں سے آپ یہاں پر رہ رہے ہیں ہم دوہزار سولہ میں آئے ہیں تو آپ یہی یہاں کیوں آئے مطلب کس نے بھیجا کوئی اس کوئی تو ہوگی جنہوں نے کہا ہوگا کہ آپ جمہو کشمیر میں جا کے بس جاؤ ہم لوگ کو کسی نے نہیں بتایا ہم لوگ مجبوری سے آیا کہ اپنا جان پچانے کے لیے نہیں جان پچانے کے لیے پنگلہ دیش سے آئے لیکن پنگلہ دیش سے سیدھا جمہو کشمیری آ کے بس گئے ہم لڑائے ہونے سے پہرہ آگیا ہم لوگ کو ادھر میرا ایک بائی تا جیل میں برما میں ان کے تکلیف سے ہم لوگ ادھر آگیا برما میں آپ کا بائی جیل میں تھا تو اس کی تکلیف سے آپ یہاں آگئے تو آپ کے ساتھ اور کتنے لوگ آئے ہمارا ساکنی ایسی ہمارا گروہلا اور ہمارے بچوں اگر آپ کے ماباب ہوں گے اور خاندان پریبار بنگلہ دیش میں ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے وہ بنگلہ دیش میں ہے آپ اپنے پتھی کے ساتھ یہاں ہے واپس بنگلہ دیش گئی جب سے یہاں آئی ہے میں نے ایک بار ماں پاپا کو دیکھنے کیا تھا اب یہی بسنے کا ارادہ نہیں ہے جب ہم لا اپنا محل ٹھیک ہو جائے گی ہم جائیں گی واپس یہاں رہنے کے لیے بلکل تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں بنگلہ دیش میں حالات ٹھیک نہیں تھے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب حالات وہاں پر ٹھیک ہو جائیں گے برما میں تو پھر یہ واپس چلے جائیں گے تو ایک اور محلہ ہمارے ساتھ جوڑیے میں سے بھی بات کرنے کوشش کروں گی آپ بھی یہاں پر آئی ہیں آپ کتنے سالوں سے یہاں پر رہ رہے ہیں اور آنسو کیوں وہاں رہی ہیں آپ ہم ادھر آئی نو سال ہوئی ادھر آئی ایشتر سے رہتی ہو ہم نے ادھر میرے بائی بائی بھی گولی مار دیا برما میں اس لیے آئی مجھوڑ سے آئی کونسے سال کی بات رہی ہے مانے آئی نو سال ہوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ میں آئی میں نے پڑا لکھیں بھی نہیں ہے آپ پڑے لکھے نہیں ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا آپ کس کے ساتھ آئی تھی مانے آئی کتاگی ادھر شادی کر لیا میرے ہزبنگ ساتھ رہتی ہو میرے ساتھ بچے بھی ہے نہیں ہے ہم اپنے کام کے کارٹ ہوئے سی تو شادی کس کے ساتھ کیے یہاں کے لوکل نہیں میرے برموالا کا برموالے کے ساتھ ہی آپ نے شادی کر لیا کتنے سال ہوگی شادی کو شادی ہوگی آٹھ سال ہوگی تو آپ کے جو ادھر کار ڈاکیمنٹ سب بنے ہوئے نہیں بنی صرف برموال کا کارٹ بنی تو سبھی نے یہاں پر وہ اپنے کارٹ بنایا ہے جو ایک ریجسٹریشن لیکن ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ آئی کیسے تھی پتہ نہیں چلا بھائی کو گولی ماری تھی تو آ گئی تو ان کا کہنا ہے کہ جب محول ٹھیک ہو جائے گا واپس چلے جائیں گے لیکن یہاں سے جمہو کشمیر سے جانے کا نام ابھی کوئی نہیں لے رہا ہے سرکار کی ایک پہل ہے کہ یہاں سے ان کو واپس بھیجنا ہے لیکن ابھی بہت سال ہو گئے ہیں کٹھ ہوا سب جیل میں شرنارثی کیم بنایا ہے رونگیاں کا جہاں پر دو سو ستر سے زیادہ رونگیاں رہ رہے ہیں حالانکہ یہ بھی ہوا تھا کہ وہاں پر انہوں نے پولیس پر بار بار حملہ بھی کیا کہ ان کو باہر نکالا جائے تو بہت ساری مشکلیں جمہو کشمیر پولیس کو بھی آتی ہیں جب ان کو سنبھالنا ہوتا ہے آج یہاں پر ان کی تفتیش ہو رہی ہے ان کے کاغذات خنگالے جا رہے ہیں بہت ساری جیت میں میں بتانا چاہوں گی اوورال میں راجیر سے دیکھوں گی راجیر رہن سیند دکھائیں یہ سوئی گھر ہے یہاں پر یہ رہ دی ہیں یہی پہ جھوگی میں ان کا کمرہ ہے یہی سے ابھی جو پولیس کے جو آدھکاری ہمارے ساتھ موجود تھے انہوں نے ان کے جو ہے ٹرنک وغیرہ جو ہے ان کے کھنگالے ہیں سارے کاغذات ان کے دیکھیں آپ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پر بسے ہیں پہلے کچھا تھا پھر پکا تھا پھر پکے ہو جاتے ہیں پھر ایسے لوگ نگلی گھر پکی پھر بس جاتے ہیں تو ایسے میں ان کو یہاں سے نکالنا سرکار کیلئے کیا بہت بڑی چنوتھی ہے کیونکہ یہاں پر ان کے بہت سارے کاغذات آس coludge بن چکے ہیں یہاں تک ہی بھول سارے دوไมسائل بھی بن چکے ہیں بہت سارے پین ایڈکھر ہیٹ آھ کڑ جو ہے وہ لوگوں نے لوگوں نے جو ہے ادھان کڑ اور پینůこڑ لگوں نے بہت سارے ادھان کڑ اور پینٹ کار جو ہے وہ لوگوں سے ضبط کیے گئے لیکن سوال یہ ہے کہ اب روہنگیا مسلم سمودائی کی جو مہلائے ہیں وہ یہاں کے ستھانی مسلم لوگوں سے شادیاں کر رہی ہیں پھر ان کے بچے بھی ہو رہے ہیں تو ڈیمو گریفی میں کیا کیا کوئی بدلاؤ کیا نیا لانا چاہتے تھے کیا کوئی کسی کی پلاننگ تھی کیا پلاننگ سے یہاں پر روہنگیا کو بسایا گیا ہے حالانکہ آروپ بار بار کانگریس پہ لگے ہیں لیکن اب سرکار بھاچپا کی ہے اور بی جے پی سرکار سے لوگوں کو بہت امید ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کو نہ بسا جائے بے شک دھارہ 373 ہٹی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویدیشی بھی اب جمہو کشمیر میں آ کر بسنے لگیں گے کیونکہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں خطرہ بن سکتے ہیں ایسا یہاں کے لوگ بھی مانتے ہیں سرکار بھی مانتی ہیں یہاں کے نیتا بھی مانتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہاں پر رہنا کسی خطر سے خالی نہیں ہے